دیکھو اس سے جھوٹ مت بولنا جو پوچھو نا اس کا سچ جواب دینا ہمیں آخر پتا تو چلے غصہ کس بات کا ہے آپ ایمل وہی لڑکی ہے نا جس کو تم پسند کرتے تھے یہ آپ سے کس نے کہا یہ یہ آئیشہ ابھی نے آپ سے کوئی بات کی کیا کیا آئیشہ کو بھی یہ بات معلوم تھی عمر تم دونوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا اتنی بڑی حقیقت چھپائی مجھ سے آخر یہ بات کیوں نہیں بتائی تم نے بتانے کو کچھ تھا ہی نہیں ہمیں میری حقیقت یہ ہے کہ میرے اور ایمل کے درمیان اب کچھ نہیں ہے وہ جی ہوئی راگ ہے جس کے اندر کوئی چنگاری نہیں بچی جھوٹ بول رہے ہو تم تم نے مجھے اس لیے نہیں بتایا اگر مجھے پتا چلتا تو میں اس لڑکی کو کبھی بھی اس گھر میں نہیں لے کر آتی آپ بھول جائیں کہ میرا اور ایمل کا کوئی تعلق تھا بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ تیمور مامو کی بیٹی ہے وہ آپ کے محروم بھائی کی بیٹی ہے آپ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ آپ ایمل کا خیال رکھیں گی عمر مجھے نہ زیادہ ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو میں اس کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی آپ نے مجھ سے کہا تو با سے شادی کر لو میں نے اپنی خوشیاں قربان کر کے اپنی محبت قربان کر کے آپ کی بات مانی اف تک نہیں کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اور ایمل کے درمیان اب کچھ نہیں ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ تیمور مامو کی بیٹی ہے اور آپ بھی اتنا ہی آد رکھیں پس بھولے سے یہ بات کسی سے مت کیجئے گا اسپیشلی دوبا سے کیونکہ اگر اسے پتہ لگ گیا تو قیامات آ جائے گی عمر اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے گھر میں اتنا بڑا تماشا ہو گیا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی بڑی حقیقت جاننے کے باوجود بھی میں اس کو اس گھر میں رہنے دوں گی میں نے آپ سے کہا نہ کہ میرے اور ایمل کے درمیان اب کچھ نہیں ہے ایمل ایمل جب تک چاہے اس گھر میں رہے گی یا پھر تب تک جب تک اس کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتے تو ٹھیک ہے پھر اس کا بندوبست میں کروں گی اس کی شادی چل سے چلت کر دوں گی لیکن یہ بات تو تیہ کہ اس کو اس گھر سے جانا ہوگا تم بھیجاؤ یہاں سے موسیقی 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 موسیقی